بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکسٹ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے جنریٹرز آف آلٹرنیٹنگ گروپ اور ثورم ہمارے پاس ہے کہ فور این ایز گریٹر آر ایکول تو تھری جو اے این ہے اے این ایز جنریٹیڈ اے این ایز جنریٹیڈ بائی سائیکلز آف لین تھری اگر این تھری ہو وین این ایز ایکول تو تھری تو ہمارے پاس جو اے تھری ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں آئیڈینٹیٹی وان ٹو تھری اور وان تھری ٹو اب ہم اے تھری کو اس ایلیمنٹسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس ایلیمنٹسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں سو ڈائٹ اے این ایز جنریٹیڈ بائی ہم یہ لکھ دیتے ہیں سو ڈائٹ اے تھری ایز جنریٹیڈ اے تھری ایز جنریٹیڈ بائی وان ٹو تھری اے تھری سائیکل تھری سائیکل مطلب اس کی لینٹھ تین ہے سپوز جو این ہے وہ گریٹر ار ایکول تو فور ہے سپوز این ایز گریٹر ار ایکول تو فور اب کیونکہ اے این جو ہے وہ الٹرنیٹنگ گروپ ہے اگر الٹرنیٹنگ گروپ ہے تو اے این کا ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ ایون پرموٹیشن ہے ایون اے این میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ایون پرموٹیشن ہے اگر ایون پرموٹیشن ہے تو اسے ہم ایون نمبر آف ٹرانس پوزیشن کے پرڈکٹ میں لکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ شو کریں گے ہم کوئی سی بھی دو ٹرانس پوزیشن کنسیدر کریں تو ان کا جو پرڈکٹ ہے وہ یا تو سائیکل آف لیندھ تھری ہو یا پھر یہ جو پرڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس دو سائیکلز کا پرڈکٹ ہو اس کی لیندھ بھی تھری ہو اور اس کی لیندھ بھی تھری ہو ہم یہ شو کریں گے کہ ہم کوئی سی بھی دو ٹرانس پوزیشن اگر کنسیدر کریں تو ان کا پرڈکٹ یا تو سائیکل آف لیندھ تھری ہو یا تین لیندھ والے دو سائیکلز کا پرڈکٹ ہو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ہم کوئی بھی ایک فور اگزیمپل جیسے ہم n is equal to 4 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پرموٹیشن ہوگی 1,2,1,3 ہم یہ کنسیدر کرتے ہیں اور سوری ٹھیک ہے یہ اب ایک ایون پرموٹیشن ہے جو کہ اس کے برابر ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں فور اگزیمپل ہمیں اس کا نہیں پتا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ ایک ایون پرموٹیشن ہے دو ٹرانس پوزیشن کا پرڈکٹ ہے یہ یا تو ایک سائیکل ہو جس کی لیندھ تھری ہو یا ہمارے پاس یہ جو پرڈکٹ ہے یہ برابر ہو دو سائیکل کے پرڈکٹ کے فردر دو سائیکل کے پرڈکٹ کے اس کی لیندھ بھی تھری ہو اور اس کی لیندھ بھی تھری ہو تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس پرموٹیشن کو سائیکل آف لیندھ تھری کی مدد سے ہم نے جنریٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ برابر تھی ایک سائیکل کے جس کی لیندھ تھری ہے یا دو سائیکل کے پرڈکٹ کی مدد سے ہم نے اسے جنریٹ کیا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ arbitrary pair of transpositions consider کرتے ہیں of the form A, B یا B, C A, B, C, D اور A, B, C, D یہ سب ڈیفرنٹ ہیں A, B, C and D all different different دو cases ہیں یا تو دو transpositions کا product cycle of length 3 ہو یعنی first case ہمارے پاس کیا ہوگا case 1 اگر میں A, B اور B, C کی بات کروں تو ہم ان کو A, B, C ایسے لکھ سکتے ہیں combine کر کے یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں A, B and A, C یہ بھی A, B, C کے ہی برابر ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم اس permutation کو اگر product of transpositions کی form میں لکھنا چاہیں تو ہم A, B and B, C ایسے لکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے دو اب یہ ایک even permutation تھی ہم نے دو transpositions consider کی ان کا product جو ہے وہ ایک cycle ہے جس کی length 3 ہے case 2 کی بات کرتے ہیں ہم نے اب یہ دونوں disjoint نہیں تھی case 2 کی بات کرتے ہیں اور ہم disjoint transpositions consider کرتے ہیں A, B and C, D اب A, B ہے تو اگر میں خود سے A, D into A, D یہ ایک element یہاں پر introduce کروا دوں تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ identity کے برابر ہے یہ identity کے برابر ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہے A, B into A, D اور یہ ہے A, D into C, D اگر میں ان دونوں کو کمبائن کروں تو یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا A, B اور D کے A, B اور D کے اگر میں ان دونوں کو کمبائن کروں تو یہ برابر ہے A, C اور D کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو transpositions کا product جو ہے وہ فردر آگے ہمارے پاس دو سائیکل کے product کی form میں لکھا جا سکتا ہے اور each سائیکل کی length 3 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ element بھی ہمارے پاس 3 سائیکل سے generate ہو گیا اور یہ element بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دو سائیکل جن کی length 3 تھی ان کی مدد سے ہم نے generate کر لیا تو A, 3 کا کوئی بھی element ہوگا وہ اس form میں لکھا جا سکتا ہے For example اگر ہم بات کریں کہ ایک ہمارے پاس permutation ہے A, B, C, D, E, F اور G, H اب یہ ایک even permutation ہے تو A, N میں ہوگی اب یہاں اگر ہم ان دو کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں دو سائیکل مل جائیں گے اب یہ سب disjoint ہے تو ان دو کے لیے ہمارے دو اور یہاں سے بھی ہمیں ان دو کے لیے دو سائیکل مل جائیں گے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ even permutation جو ہے وہ 3 cycles کے product کی form میں لکھی جا سکتی سائیکل 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 آف لیندھ 3 اب جو نیکس ہمارے پاس ثیرم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نمبر آف 3 سائیکل جان آف be reduced the number of 3 سائیکل the number of 3 cycles generating a n can be reduced theorem یہ ہے کہ an an is generated by n minus 2 3 cycles پہلے ہم نے سب cycles consider کی تھے اب ہم یہ cycles consider کریں گے cycles of the form 1 2 3 1 2 4 1 to 5 up to 1 2 n total n minus 2 cycles ہیں جن کی مدد سے ہم an کو generate کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم let کرتے ہے let h کوئی بھی ہمارے پاس subset ہے جو ان تمام cycles سے generate ہوا ہے اب obviously یہ ایک even permutation ہے یہ بھی even permutation ہے جو product ہوگا وہ even permutation ہوگا تو یہ subset ہے an کا conversely ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ an اس کا subset ہے اب کیونکہ an جو ہے وہ 3 cycles سے generate ہوا ہے conversely as as an is generated by 3 cycles یعنی cycles of length 3 کی مطلب سے an کو generate کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھا ہم نے prove کرنا ہے کہ an جو ہے وہ h کا subset ہے اس کے لئے ہم بتائیں کہ ہر وہ cycle جس length 3 ہے وہ h میں ہے el consider کیا ہے اور اسے ہم لکھ سکتے ہیں a b and a c اب کیونکہ a b جو ہے اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a b is equal to 1 a 1 b اور 1 a similarly a c کو ہم لکھ سکتے ہیں اصل میں 1 a 1 c اور 1 a یعنی یہ element ہے اور یہ length 2 ہے اس کا inverse جو ہے element خود ہی ہے اب a b اس کے برابر ہے اور a c اس کے برابر ہم یہاں پر value put کر دیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا a b c is equal to 1 a 1 b 1 c sorry 1 a ہے 1 1 1 a and 1 a اب فردر اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ کس کے بر کیونکہ اب ہمارے پاس یہ 1 a 1 a 1 a 3 دفعہ ہے تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا 1 a 1 b اور اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو یہ identity ہے اور یہاں پر 1 a 1 c and 1 a تو ہمارے پاس آئے گا 1 a 1 b 1 2 2 دفعہ ہوگا یہاں پر mistake ہے اگر ہم A B کی value پوٹ کریں تو یہ ہے 1 A 1 B 1 A اور اگین A C کی اور یہ identity ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس بچے گا 1 A اگر میں ان دو کو کمبائن کروں اور ان دو کو تو یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے 1 A اور B اس سائیکل کے برابر ہے اور یہ برابر ہے 1 C اور A ان دو کو کمبائن کرنے سے یہ سائیکل بنے گا اور ان دو کو کمبائن کرنے سے یہ سائیکل بنے گا اور یہ برابر تھا A B اور C کے اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ A B C جو ہے وہ H میں ہے اور A B C H میں تب ہوگا اگر یہ اے بی سی جو ہے یہ ان ایلیمنٹ سے جنریٹ ہوا ہو 1 2 3 1 2 4 up to 1 2 n کیونکہ یہ ایچ کے جنریٹرز ہیں اور ایچ میں ہر وہ ایلیمنٹ ہے جو ان ایلیمنٹ کی مدد سے بنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ایچ میں ہے اور یہ بھی ایچ میں ہے اگر میں کنسیلر کروں 1 a b اس ایلیمنٹ کو کنسیلر کروں تو یہ ایچ میں کب ہوگا یہ ایچ میں تب ہوگا اگر a اور b دونوں میں سے کوئی ایک 2 ہو کیونکہ اگر a 2 ہے تو یہ 1 2 اور b یہ ایچ میں ہے اگر b 2 ہے for example 2 ہے تو یہ بھی ایچ میں ہے کیونکہ اگر میں اس کا انورس لوں گا تو 1 2 a ہے جو کہ ایچ میں تھا اگر ایلیمنٹ ہے تو اس کا انورس بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 a b یہ ایچ میں ہوگا if a اور b is equal to 2 دونوں میں اس کوئی ایک 2 ہے تو یہ ہمارے پاس ایچ کا ایک ایلیمنٹ ہے اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ نہ تو a 2 ہے اور نہ ہی b 2 ہے سو ایزیوم سو ایزیوم 2 is not equal to a اور یہ b کے برابر بھی نہیں ہے اب کوئی بھی سائیکل جو 1 کو contain کرتا ہو اور 2 کو contain نہ کرتا ہو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 1, 2, a sorry b آیا گا یہاں پر 1, 2, a اور اس کا inverse b کا b والے کا inverse یعنی کوئی بھی سائیکل جو ہمارے پاس 1 کو contain کرتا ہے اور 2 کو contain نہیں کرتا سائیکل آف لیند 3 ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں اب کوئی بھی سائیکل ہمارے پاس جو 1 کو contain کرتا ہے اور 2 کو contain نہیں کرتا ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں 1, 2, b 1, 2, a اور اس کا inverse اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ برابر ہے 1, 2, b 1, b اور 2 پہلے سائیکل میں 1 جو ہے وہ 2 پر map ہوا دوسرے میں 2 جو ہے وہ a پر map ہوا اور تیسرے میں a, a پر map ہوا تو یہ آ جائے گا 1, a یہاں a جو ہے وہ a پر map ہوتا ہے یہاں a جو ہے وہ 1 پر اور 1, b پر تو یہ اس کے ہی برابر ہے تو کوئی بھی سائیکل جو 1 کو contain کرتا ہے اور 2 کو contain نہ کرتا ہوتا ہم اسے اس form میں لکھ سکتے ہیں اب کیوں کہ ہم نے کہا کہ یہ برابر ہے 1, 2, b اب یہ جو elements ہیں یہ h کو generate کرتے تھے اور یہ برابر ہے 1, a اس element کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ element h کا ایک element ہوگا کیونکہ وہ ان elements کی مدد سے generate ہوا ہے تو 1, a, b belongs to h similarly ہم prove کر دیں گے کہ 1, c اور a یہ بھی h میں ہے اگر یہ دونوں h کے elements ہیں اور ان دونوں کا product برابر تھا a, b, c کے اور یہ برابر ہے 1, c, a تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a, b, c جو ہے وہ بھی h کا ہی ایک element ہے a, b, c ہم نے consider کیا تھا an میں سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ an جو ہے وہ subset ہے h کا so h is equal to an so an جو ہے وہ generate ہوا ہے ان cycles کی مدد سے اور یہ total ہمارے پاس n minus 2 cycles ہیں next اگر کوئی بھی ہمارے پاس ایک permutation ہے اگر یہ permutation even نہیں ہے تو ہم اسے even بنا سکتے ہیں by interchanging any of two letters by interchanging for example ایک ہمارے پاس permutation have 1 2 3 4 5 and 6 2 3 4 5 6 and 1 اور اسے ہم لکھ سکتے ہیں cycle کی form میں 1 2 پر map ہوا ہے 2 جو ہے وہ 3 پر 3 4 پر 4 5 پر map ہوا 5 6 پر 6 1 پر 1 اس کی length ہمارے پاس 6 ہے اگر length even ہو تو permutation odd ہوتی ہے 1 6 total 5 transpositions ہیں 5 اگر ہم صرف 2 ہم نے کہا ہے 2 letters کو ہم نے change کرنا ہے ان میں سے کوئی سے 2 change کر دیں تو ہمارے پاس یہ permutation even بن جائے گی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 elements کو change کر دیتے ہیں for example اگر 3 اور 5 کو change کر دیں 3 کی جگہ 5 کر دیں اور 5 کی جگہ 3 کر دیں یہاں 5 sorry یہاں پر پہلے ہی 5 تھا یہاں 3 کر دیں اور یہاں پر 5 تو اب اس کی یہ بنے گی 1 2 2 5 پر map ہوا ہے 5 جو ہے 6 پر 6 1 پر cycle complete ہو گیا اور 3 اور 4 اب یہ odd ہے اور یہ sorry یہ ہمارے پاس جو permutation ہے یہ بنے گی 1 2 1 5 اور 1 6 اور یہاں پر 3 4 تو یہ odd permutation تھی یہ بھی odd ہے تو ان دونوں کے product سے ہمارے پاس even permutation ہے اس میں چار ہمارے پاس transpositions ہیں تو دو letters کو change کرنے سے ہمارے پاس permutation ہے وہ odd سے even بن gئی ہے اور even سے اسی بن جائے گی next ہمارے پاس theorem ہے کہ let n is greater or equal to 5 اور کوئی بھی ہمارے پاس normal subgroup ہے of an if a normal subgroup n of an contains a cycle of length 3 then n is equal to an اب کوئی بھی normal subgroup ہے جو cycles of length 3 کو contain کرے تو n اور an دونو برابر ہوں گے اب obviously n جو ہے وہ subset ہے an کا subgroup بھی ہے suppose n is normal ہم نے prove کرنا ہے کہ an subset n کا اور دونو پرابر ہیں suppose n is normal subgroup of an and contains a cycle a b c of length 3 let a dash b dash c dash یہ کوئی element ہے an n کا b any other cycle of length 3 ہم نے prove یہ کرنا ہے کہ a b c this cycle n کا element ہے so ہم ثابت کر دیں کہ an کے اندر جتنے بھی cycles of length 3 وہ n میں ہیں اب وہ elements جو an کو generate کرتے تھے وہ n میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے an n کا subset ہے we show that ہم یہ show کریں گے کہ یا ہم نے یہ show کرنا ہے کہ a b c dash یہ n کا ایک element ہے is in n تو اور یہاں سے ہم conclude کریں کہ n is equal to an ہے کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے proof کیا تھا کہ ہر element جس کی length 3 ہے وہ an کو generate کرتا ہے اب جو elements an کو generate کرتے ہیں اگر وہ n میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ an جو ہے وہ n کا subset ہے اب کیونکہ n ہم نے consider کیا ہے since n جو ہے greater or equal to 5 ہے اور cycle کی length ہم نے consider کی ہے 3 a b c a b c c ڈی greater equal to 5 ہے تو کم سے کم 5 elements تو ہوں گے اس set میں جس پر ہم permutations define کر رہے ہیں تو there exist d e different from a dash b dash or c sorry a b and c a b and c and d dash e dash different from a dash b dash and c dash اب ہم ایک permutation consider کرتے ہیں alpha ہمیں باقی elements کے بارے information نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان 5 elements کی مدد سے 5 یہ اور 5 total 10 elements کی مدد سے ہم نے ایک permutation بنائی ہے جس میں ہم نے کہا ہے جو a dash ہے وہ a پر map ہوتا ہے باقی elements جو ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی elements وہ اپنے آپ پر map ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو بقی elements ہیں اور جو b dash ہے وہ b پر map ہو گیا c dash جو ہے وہ c پر d dash d پر map جو input ہے وہ output ہے of degree n جس پر ہم نے permutation define ہے set پر اس کے اندر total n elements ہیں اگر یہ even نہیں ہے اگر یہ even نہیں ہے تو d اور e کو change کرنے سے interchange کرنے سے even بن جائے گی اگر alpha even نہ ہو تو d اور e کو by interchanging d and e if required is supposed to be an even permutation and so is in an اگر یہ even نہیں ہے تو d اور e کو interchange کریں گے a a per map ہوا اور اگر یہاں بات کریں تو a b per map ہوا اور alpha inverse b b per map to is ka mطلب یہ a b per map ho gya similarly b d b per map ho here b c per c c per similarly c d c per map ho ta اور یہاں c a پر اور a a d per to is ka mطلب یہ ہے a b c d n ka element hence n is equal to an اور یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ وہ elements an generate سب n میں پڑے ہو ہیں یہاں سے ہم conclude کریں n اور an جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں کیونکہ اگر an کی an کی for n is equal to 4 an کے پاس ایک ہی normal sub group ہے اور وہ کون سا ہے identity 1 2 1 2 اور 2 sorry 3 4 1 4 2 3 اور 1 3 اور یہ elements ہیں ہمارے پاس اس normal sub group میں جو a 4 کا subset ہے a 4 کا proper normal sub group ہے a 3 جو ہے a 3 to abelion group ہے اور اس کے پاس صرف 2 sub group ہیں identity اور 1 a 3 لیکن اگر a 5 کی بات کریں ہم یہ prove بھی کریں گے an اور n greater or equal to 5 کے لیے an simple ہے کہ an کے پاس کوئی بھی proper normal sub group نہیں ہے تو ہم نے یہاں جو theorem دی ہے وہ بھی یہ ہے کہ n greater or equal to 5 n کوئی normal sub group ہے اور تمام cycles جن کی length 3 ہے انہیں contain کرتا ہے تو n اور an برابر ہیں